اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجید اور پرگرام ہے ایکسکلوسیف ریاض آجید ناظرین اس وقت اسلام آباد نے صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو گدگر ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں آباد ہو چکے ہیں آکر اور اس وقت بھی اگر آپ کو بیک گراؤن میں میرے آواز سنائی دے رہی ہے تو ایک گدگر میرے گھر کے بلکل باہر صدائیں لگا رہا ہے مسلسل صدائیں نگا رہا ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے اور اہم بات یہ ہے کہ یہ گدگر صرف بنے وے گدگر ہیں یعنی ان کو کوئی معذوری لاحق نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو یہ صرف گدگری ان کا پیشہ ہے یہ جو کام کرتے ہیں اس میں جو ان کو بینفٹ ہے وہ یہ کہ ان کا نہ کوئی رینٹ ہوتا ہے نہ کوئی گھر ہوتا ہے نہ کوئی ان کا کھانے کا خرچہ ہوتا ہے نہ کپڑوں کا خرچہ ہوتا ہے اور جو کچھ بھی یہ سمیٹھتے ہیں اپنی گدگری کے ذریعے وہ سب ان کی بچت ہوتی ہے اب وہ پیسہ کہاں جاتا ہے وہ کہاں استعمال کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ہم جو گدگر ہے وہ اپنی حالت ایسی ہی بنا کر رکھتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے یا اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے یا جس طرح کی وہ صدائیں یا دعائیں دیتا ہے لوگوں کو یہ ایک عام سا یہاں پر بلکہ پورے ملک میں ہے حکومت اس کو معاملے کو اتنا سیریس لیتی نہیں ہے کبھی بھی نہیں لیتی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ان گدگروں کو اگر گرفتار بھی کر لے یا ڈیٹین کر رہے تو کہاں لے جا کے رکھے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کا رکھنے کا ایک مسئلہ پھر اگر رکھیں گے تو پھر کھانا پینا ان کا ایک نیا بوجھ حکومت کے اوپر آ جاتا ہے حکومت یہ سمجھتی ہے حالانکہ دنیا میں جو حکومتیں مینج کرنا چاہتی ہیں وہ اس مسئلے کو مینج کرتی ہیں لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے حکومتیں جو ہیں ان کی ترجیحات بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان کی ترجیحات عوام کے مسائل حل کرنا نہیں ہوتا اب اس کے اندر یہ دیکھئے یہ جو گدہ گری کا معاملہ ہے اب اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو مختلف مارکٹوں میں جب لوگ شاپنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہاں پر یہ اتنے بڑے حجوم میں آ جاتے ہیں اندر اور پھر ہر آدمی یعنی اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے آپ کوئی خریدنے کوئی چیز مارکٹ گئے ہیں تو مارکٹ میں آپ خریدنے کے لیے بعد میں جیب سے پیسے نکالیں گے وہاں ایک گدہ گر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا جب آپ پیسے نکال رہے ہوں گے تو وہ کہے گا مجھے دے دو یہ اچھا اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یا تو آدمی زچ ہو جاتا ہے یا پھر اس کے دل میں رحم آتا ہے وہ پہلے اس کو دے دیتا ہے تو اس کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے زچ ہونے والے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کو بہت بری طریقے سے جھارتے ہیں بہت بری طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ برتاؤ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اب عام چہری کے پاس option کیا ہے اگر وہ اس کو بھگانا چاہے دوسرا option یہ ہے کہ جیسا وہ مانگ رہا اس کو دے دو اس کا مطلب ہے اس کا دندہ ٹھیک چل رہا ہے یہ ایک ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے لیکن problem یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کی ترجیحات بلکل different ہیں اور وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ عوام کو کیا مسائل درپیش ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے یعنی آپ کے پاس وہ جس طرح کی دعائیں دیتا ہے یہ جس طرح کی صدایں لگاتا ہے دیدہ گر وہ لوگوں کو لوگوں کی نفسیات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے یہ بہت اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک گدہ گر جو ہوتا ہے وہ انسان کی نفسیات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے اب وہ اگر بڑا دیکھتا ہے تو بڑے کے انداز میں وہ دعائیں دیتا ہے اس کو اگر کوئی جوان دیکھتا ہے تو وہ جوان کے انداز میں اس کو دعائیں دیتا ہے اور وہ کبھی اپینڈ بھی کرتی ہیں شہریوں کو دعائیں اور اسی وجہ سے ان کا دھندہ چلتا ہے یہ بنے اگر اچھا اس میں ایک اور بھی بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ یہ کہ جو جو مستحق لوگ ہیں جن کا جن کی مدد کی جانی چاہیے ہر سطح پر حکومت کو بھی اور عام لوگوں کو بھی ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن وہ تو چھپ جاتے ہیں ان گدہ گروہ کی جو 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 اتنا بڑا رش ہے اس کے پیچھے وہ چھپ جاتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے لوگوں کو کہ اصل میں جو جو بہت ہی ضرورت مند ہے وہ کہاں ہے وہ چھپا اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ صفیت پوش ہوتا ہے عام طور سے اور وہ اپنی ضرورت بہت مشکل سے کسی کو بتا پاتا ہے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے حکومت ایک ڈیٹا اس میں بنائے کریٹ کرے اس میں سارے آداد و شمار جھمہ کرے کہ پاکستان میں غربت کس سطح پر ہے کہاں ہے اور یہ گدہ گر کتنے ہیں اور یہ کیسے غریب کی ضرورت کو کھا رہے ہیں اب یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں نہیں معلوم ہے کسی کو نہیں پتا یہ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں کوئی ان کا خرچہ نہیں ہے ان کا کوئی رینٹ نہیں ہے گھر کا ان کا کوئی بجری کا اور پانی کا اور گیس کا کوئی بل نہیں ہے ان کی کوئی کپڑوں کی اخراجات نہیں ہیں ان کے کھانے کے اخراجات نہیں ہیں یہ سب کچھ مانگ کے کرتے ہیں پیسہ بھی لیتے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں ان خرچ پیسہ نہیں معلوم اور اب ایک اور بھی بڑا اس کے ساتھ علمیہ جنم لے رہا ہے بلکہ لے چکا ہے شاید اس کے اوپر سعودی حکومت نے اور یوے کی حکومت نے بہت سکت ایکشن لیا ہے کہ وہاں جا کر یہ گدہ گری کرتے ہیں سعودی عرب نے حج کے موقع پر یا عمرے کی شکل میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں بظاہر ان کو ان کے پیچھے پورا گروہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں سعودی عرب میں جا کر گدہ گری کرتے ہیں بھیک مانگتے ہیں اور اس میں بہت بڑا پروفٹ ہوتا ہے یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک انڈسٹری کی شکل اختیار اس طریقے سے کر گئی ہے بات جو ہے وہ اب اس کو کیسے مسئلے کو حل کرنا ہے کیسے کن کن لوپ پول کو پاکستان کی بھی بدنامی عالمی سطح پر ہوتی ہے اس سے اگرچہ پاکستان کی نیک نامی کے دو تین چار پوائنٹ سے ہی رہ گئے ہیں لیکن اس میں بھی اگر آپ مسلسل کمی کریں گے تو آپ کہاں جا کر کھڑے ہو جائیں گے تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے مجموعی طور پر سب کو سوچنے کی ضرورت ہے سب اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں شہری جو ان کو انکرچ کرتے ہیں پیسے دے کر ان کو ڈسکرچ کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ وہ کس طرح کا رویہ اختیار کریں ان کو ڈسکرچ کرنے کے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ ریش ہوتے ہیں اب وہ ریش ہونا بھی ایک نیچرل فنمنا ہے غصہ آ جاتا ہے ان گدہ گروں کو دیکھ کر اب اس کو کیسے منیج کرنا یہ بھی حکومت کو کو ایک تو ایڈوکیٹ بھی کیا جانا چاہیے اور مجموعی طور پر صورتحال کو بہتر بنانا چاہیے